کل سے سوشل میڈیا پر لگتار یہ تصویر آپ کو حیران کرتی نظر آئے گی جہاں ایک چھوٹا سا شخص جس کے پاؤں تک نہیں ہے وہ دنیا کے سب سے پڑے فوٹبال ایونٹ کا آغاد تلاوت قرآن مجید سے کرتا ہے اس کے چھوٹے قد کو دیکھ کر آپ حیران ہو چکے ہوں گے لیکن اس سے بے زیادہ حیرانگی کی یہ بات ہے کہ یہ شخص چھے آئس کریم فیکٹریز کا مالک ہے اور ایک ماہر تیراک بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ چھے سو میٹر تک غوطہ لگا کر انہوں نے خود کو ثابت بھی کروایا ہے تو یہ غانم المفتاح کون ہیں آئیے بتا دیں آپ کو اس ویڈیو میں غانم المفتاح پانچون دوہدار پائیس کو قطر میں پیدا ہوئے بچپن میں ہی وہ ایک ایسی بیماری کا شکار تھے جس میں ریڑ کی ہٹی کا نچلا حصہ نشنما نہیں پاسکتا ابتدائی تعلیم کے لیے ان کے والدہ نے جب انہیں سکول میں داخل کروانا چاہا تو بہت سے سکولوں نے انکار کر بیا اور آخر جس سکول میں ان کو تاہلہ ملا وہاں معذوری کے وجہ سے بچے ان سے کھیلنے سے بھی قطر آتے تھے بڑے حالات کا مقابلہ کیا اپنی محنت اور کوششو کے بعد غانم المفتاح قطر کے اب معروف موٹیویشنل سپیکر بن چکے ہیں اور غری سائس کریم نامی ایک کمپنی کے مالک بھی ہیں جس کی قطر میں چھے شاخے ہیں اور ان کی فیکٹریز میں ساہر سے زیادہ ورگر کام کرتے ہیں غانم اپنے خاندان کے سپورٹ سے ایک افلاحی تنظیم ال غانم فاؤنڈیشن کے بنیاد بھی رکھ چکے ہیں جو دنیا بر میں معذور افراد کو ویل چیر فراہم کرتی ہے یہاں بار ایک اور بات آپ کو بتاتے ہیں کہ غانم المفتاح نے دوہزار سترہ میں ویل چیر کے بغیر ہاتھوں کے پن عمرے کی سعادت بھی حاصل کی اپنی تعلیم کے دوران وہ دستانے پہن کر فوٹبال کھیلا کرتے تھے فوٹبال کے علاوہ وہ غوتہ خوری بھی کرتے تھے سمندر میں دو فا میٹر تک غوتہ خوری کے چوہر بھی دی کاجبے ہیں جہاں پر پوری دنیا قدر کو فوٹبال ورلڈ کپ کے حوالے سے تنقید کا نشانہ بنا چکی ہے وہیں پر قاری غانم المفتاح نے ورلڈ کپ کا افتتاح کیا جسے دنیا کے پانچ سو بڑی چینلز پر دکھایا گیا اور فوٹبال ورلڈ کپ کی تاریخ میں یہ پہلی منطوع ہوا ہے کہ ناجے گانے کے بغیر قرآنی آیات کی تلاوت سے ورلڈ کپ کا آغاز ہوا اس وقت جب جورپ کے اکثر لوگ قطر کے خلاف سوشل میڈیا پر پروپیکنڈا کر رہے ہیں کہ قطر ان کے حقوق پر ڈھاکہ ڈارہ ہے وہیں قطر نے ایک معذور قاری سے افتتاح کروا کر دنیا پر کے معذور افراد کو ایک پیغام دیا ہے کہ آپ بھی کسی سے کم نہیں ہیں